بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شانے کائنات جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ آمیر عثمان عدل یوٹیوب چینل پر پیش خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیٹ لائنز تاریخ ہے بارہ دسمبر سن دوہزار اکیس اور دن ہے آج اتوار کا امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اتوار کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے پیش خدمت ہیں سب سے پہلے عالمی خبریں امریکہ نے چار ممالک پر پبندی آئیت کر دی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر ان چار ممالک میں شامل ہیں چائنہ بنگلہ دیش میانمار اور شمالی کوریاں امریکہ کا کہنا ہے کہ ان تمام ممالک نے مسلسل کچھ عرصے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھی ہیں لہٰذا اب ان کے خلاف پبندیاں آئیت کی جائیں گی اور ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے بھارت میں جنرل پپن رابط کی ہیلیکاپٹر کے حادثے میں ہلاکت کے بعد بھارتی فوج میں درادے واضح نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور گمان ہے کہ ملٹری کا ایک بڑا بہران بھارت میں آنے والا ہے مودی اسٹیبلشمنٹ نے اس بہران سے نبتنے کے لیے وسیع پیمانے پر تبدیلیوں کے لیے کام شروع کر دیا ہے افغانستان میں غزائی قلت کا سامنا ہے اور جو ڈونرز ہیں انہوں نے اٹھائیس کروڑ ڈالر دینے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے وزیراعلا بھارتی ایک صوبہ ہے ہریانہ منوہر لال خطر انہوں نے کہا ہے کہ پبندی لگا دی ہے ہم نے تمام کھلے اجتماعات پر نماز کی ادائیگی پر کیونکہ یہ ہمیں برداشت نہیں کہ مسلمان کھلے مقامات پر نماز کی پبندی کی خلاف ورزی کریں اور اب ان کا کہنا ہے کہ جو پہلے سے ہم نے لیسنس جاری کیا ہوا تھا اجازت نامہ دیا ہوا تھا کھلے مقامات پر نماز کی ادائیگی کا وہ بھی منصوح کیا جا رہا ہے بھارت کے کرکٹر وینود کومبلے وہ ایک بڑے فراڈ کا شکار ہو گئے ان سے کسی نے فون کال پر ان کا بینک کا ریکارڈ مانگا اور کارڈ بند ہونے کا کہا اور پھر ان کے ایکاؤنٹ کا صفایہ کر دیا علی اکبر ایک ملون بھارت کا فلم ساز ہے جس نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے پاکستان کا بحری بیڑا تغرل ملائشیا پہنچ گیا روس کو واضح کر دیا ہے برطانیہ نے کہ وہ حملہ نہ کرے یکرائن پر اس کے نتائج بگتنا پڑیں گے سعودی عرب میں سلمان حان بھارتی بولی ووڈ کے اداکار اور ان کے ساتھ دیگر اداکار تھے ایک بہت بڑا کانسٹ ہوا میزیکل شو ہوا جس میں ساری رات لوگ موسیقی کی دھنوں پر جھومتے رہے یہ نیا سعودی عرب ہے کرس گیل جو ویسٹ انڈین ٹاپ سٹار کھلاری ہیں اب انہوں نے موسیقی کی دنیا میں قدم بھی رکھ دیا ہے اور انقریب وہ اپنا ایلبم ریلیز کرنے جا رہے ہیں یہ تھی عالمی خبریں اب بڑھتے ہیں پاکستان کی خبروں کی جانب پاکستان میں پاکستانی وزیراعظم عمران حان نے امریکی سینیٹر سے ملاقات میں کہا ہے کہ بھارت کے اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں اس کو باز رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میاں والی میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں سب کے ساتھ مفامت کے لیے تیار ہوں سوائے کرپٹ ٹولے کے جب تک سزا نہیں مل جاتی میں چوروں کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا صدر پاکستان نے نیب کے چیرمین کی تقرری کے لیے وزیراعظم پاکستان اور اپوزیشن لیڈر کو خط لکھ دیا ہے اور ان سے نام مانگ لیے ہیں اے پی ایس سانہے کے لیے سپریم کورٹ نے حکومت کو مزید تین ہفتے کی محلت دے دی ہے اور حکومت کی جانب سے یہ موقف پیش کیا گیا کہ وزیراعظم پاکستان غمزدہ بچوں کے جو والدین ہیں ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں کمیٹی بنا دی گئی ہے لہٰذا ہمیں محلت دے دی جائے گورنر پنجاب نے نیب آرڈیننس کے بعد ایک نیا آرڈیننس جو آ رہا ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اس پر بھی دستحت کر دیے ہیں اور اس کے بعد ایک بڑی پیشرفت ہونے جا رہی ہے گورنر پنجاب میں بلدیاتی انتہابات کو لے کر جو ترامیم کی گئی ہیں بلدیاتی انتہابات کے نظام میں کافلی کے تحفظات دور کرنے کے بعد نیا ایکٹ جو تھا اب گورنر پنجاب کے مصبتے قانون پر دستحت کرنے کے بعد قانون بن چکا ہے سیالکورٹ سانہا جو سری لنکن منیجر کے قتل کے بعد پیش آیا اس کے ملزمان کا ٹرائل جیل کے اندر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ سیکورٹی کے خدشات ہیں اور چودہ روز کے اندر اندر پولیس کو چالان جمع کرانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے احمد رانہ رانہ شمیم کے سابزادے ان کا کہنا ہے کہ اگر میرے بابا بیان حلفی جمع نہ کرا پائے تو ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس وہ ہو سکتا ہے آسٹریلین کرکٹ کا جو دورہ ہے پاکستان کا متوقع اس کے لیے سیکورٹی کا جائزہ لینے کے لیے ٹیم پاکستان پہنچی کل انہوں نے کذافی سٹیڈیم میں حفاظدی اقدامات کا جائزہ لیا آصف علی زرداری کے خلاف جو مقدمات ہیں نیب میں ان کا ریکارڈ ہی چوری یا گم ہونے کی اطلاعات کا انکشاف ہوا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے بلور خاندان کے غزنفر علی بلور پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے ہیں ایف بی آر نے ایک نئی سکیم شروع کی ہے سارفین کے لیے کہ اگر آپ کسی ریجسٹرڈ ریٹیلر سے خریداری کریں گے تو آپ قرآن دازی میں دس لاکھ کا انام بھی جیت سکتے ہیں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ منی بجٹ جو پنجاب کا آ رہا ہے وہ خودکشی کے مترادف ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف سولہ عرب روپے کا جو منی ٹریل ہے وہ نہیں دے سکے شوگر مل کے کیس میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے لیکن کل اس کے تین کھلاڑیوں اور ایک افیشل میں کرونا مصبت آنے کا انکشاف ہوا ہے اب وہ تین کھلاڑی اور وہ افیشل ان کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے وہ ٹیم کا حصہ نہیں رہے پنجاب کے تمام بورٹس نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی امتحانات کے لیے نیا نظام لانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کیمبرج کی طرز پک ہوگا اور اس کی تین کٹیگریز بنائی جائیں گی آسف علی زرداری اور بلاول نے کہا ہے کہ ہم پنجاب میں ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں اور کارکن الیکشن کی تیاری کریں بادشاہی مسجد اور مزار اقبال کی سیر کرنے کے لیے اب پچاس روپے ٹکٹ رکھ دیا گیا ہے اور محکمہ وقاف نے اس تجویز کی خلاف ورزی کر دی ہے فیصلہ باد میں پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپو سینٹر بنانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں فضائی علودگی سموک کے حوالے سے لاہور میں جو انڈیکس بتانے والے تمام آلات ہیں وہ ہی خراب نکلنے کا انکشاف ہوا ہے آخر میں گجرات گجرات میں نون لی کے رہنما اورنگزے بیٹ جن کی رہائشگہ پر کل نیب اور ایف آئیہ کی ٹیموں نے چھاپا مارا تھا ان کو لاہور طلب کیا گیا چھے گھنٹے تک ایف آئیہ دفتر میں ان کی تفتیش جاری رہی اور کل انہوں نے سپیشل کورٹ سے اپنی زمانت بھی کرا لی ہے اب سولہ دسمبر کے لیے ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ عدالت میں حاضر ہوں گے چودری وجات حسین نے کل کوٹلا عرب علی خان میں ظہور پیلس میں ایک بڑا زہرانہ دیا دھوریا یونین کونسل کے امایدین کے عزاز میں وہاں ان کا کہنا تھا کہ کارکن تیاری کریں ہمیں مزہ ہی تب آتا ہے جب محالف ہمارے سامنے تگڑا ہو بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائنز اور آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجئے سبسکرائب اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ